اگزیکٹیو کو حکومت کو مفلوچ کر دیا آپ نے شاید خاکان عباسی صاحب وزریعظم کی گفت کو پارلیمنٹ میں سنیا اور انہوں نے بڑا کلیرلی کہا ہمارے اور بھی جو میمبرز ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ایک ایزیکٹیو کا اختیار چھین لیا اس کے بعد کل کا جو فیصلہ ہے مکننا جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کا اختیار بھی چھین لیا گیا ہے لیکن سپریم کورٹ کے یکے بعد دیگر جو فیصلے آ رہے ہیں اٹھائیس جولائی کا جو فیصلہ تھا جس میں میری وزارت عظمہ وزارت عظمہ چھین لی گئی اس کے بعد کل بھلا جو فیصلہ ہے اس میں مسلم لیگ کی صدارت مجھ سے چھین لی گئی اب آ جا کے میں ہوں میرا نام محمد نواز شریف ہے اس کو بھی آپ نے چھین لیا تو چھین لو اور کوئی ڈھونڈو کوئی آئین کے اندر کوئی ایسی شکھ ڈھونڈو شاید آپ کو مل جائے جس کے ذریعے سے آپ محمد نواز شریف کا نام بھی آپ چھین لیں کل پارٹی کی صدارت چھینی گئی اور اب مزید غور و خوص کریں کہ شاید نواز شریف کو زندگی بھر کے لیے ہم جو ہے وہ سیاست سے محروم کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ پر برام دیکھ رہے ہیں نیوز لائن میں ہوں آفتہ مغیری یقین ہے نہیں آج بات ہوگی بڑی اہم پاکستان کے موجودہ سیاسی اس بڑی حل چلپے اور خاص صور پر بات کریں کہ پاکستان کے وزیر آزم سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزارت عظمہ کے بعد ان کی پارٹی کے سربراہی کے عوضے سے بھی جو ہے بڑا اہم فیصلہ آ گیا اور اس سے بھی ناہل کرا دیا گیا کہ آپ وہاں پہ بھی پارٹی کے سربراہی کے عوضے پہ بھی نہیں رہ سکتے مگر آج میاں صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ قانون میں کوئی ایسی شکھ ڈھونڈیں جس کے تحت جو ہے میرا نام جو ہے محمد نواز شریف وہ بھی مجھ سے شین لیں بڑی اہم بات ہے مگر آج بات کریں تو بلاول بٹو زاداری نے بھی بڑی اہم بات کی کہ پاکستان کے اندر جو فیصلے آ رہے ہیں بڑے اہم ہیں مگر یہ فیصلے یقصاں اگر ایک شخصیت کے لیے یا ایک ان اداروں کے لیے آئیں گے تو وہ بڑے پاکستان میں جو ہے اس پہ بڑی باتیں ہوں گی اور پہ سوال یا نشان ایسا تو نہیں ہوگا کہ صرف وہ ڈکٹیٹر جو ملک چھوڑ کے بھاگے ہیں ان کو بھی عدالت کے کٹیرے میں لانا پڑے گا یہ بھی بڑی اہم بات ہے مگر آج بات کریں عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کی تمام عددران اور تمام لیڈرشپ جو ہے خوش نظر آ رہی ہے آج عمران خان صاحب نے پھر حدب بنایا خاص طور پر میاں نواز شریف کو کہا کہ وہ پیسے جو بہار ہیں وہ بھی لائیں گے اور ان کو بھی واپس لائیں گے اس کے ساتھ ساتھ راچہ زفرحق صاحب کی جو وہ رپورڈ ہے خاص طور پر قدب نبویت پر بات کی کہ اس کو بھی جو ہے آیاں کیا جائے اور واضح طور پر بتایا جائے چیف جسس کی آج بیان کی بات کریں وہ بھی بڑا اہم بیان ہے اس پہ بھی جو ہے آج سیاسی حلقوں میں کافی حلچل ہے مگر آج تمام ایشیوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں ہیں مگر آج پاکستان کے عام لوگ سوچ رہے ہیں کہ کم سے کم یہ سیاسی حلچل جو گزرتا کئی برسوں سے چل رہی ہے اور خاص طور پر الیکشن کے جب ہم قریب جاتے ہیں تو یہ الزامات کی سیاست میں تیزی آ جاتی ہے پر آج بھی پاکستان کے اندر بجلی کا بہران ہے آج بھی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے سستی صحت سستی تعلیم اور روزکار نہیں ہے یہ تمام سوال آتے ہیں آج موزوز میمان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان مسلمی قنون کے سینئر رہنما ہے سینیٹر سلیمزیہ صاحب آپ کو خوشان دیت کہتا ہوں بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے شوک کے لیے آج سر اسی پہ بات کروں گا بڑی اہم بات کی آج بیان صاحب نے کوئی قانون میں ایسی کوئی شک نکالے ہیں جو اس سے میرا نام بھی شین لیں محمد نواز شریف کیونکہ سب کچھ تو شین لیا سر جہاں درست انہیں بالکل صافی صاحب درست کہا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں کہ جب یہ آخری الیکشن ہوئے دوزار تیرہ کے تو اس میں نواز شریف صاحب نے ایک اپنا مختصر سا ایجنڈا دیا تھا اس میں ایجنڈے میں پہلی چیز جو تھی وہ پاکستان کے اندر دیشت گردی کو ختم کرنا تھا اور وہ دیشت گردی کو انہوں نے کراچی سے لے کر اور شمالی وزیرستان تک اس کو ایک پورے بہت ہی ساتھ سب کو ساتھ ملا کر ختم کیا کراچی کا آپ کو علم ہے آپ کراچی کا چینل چلاتے ہیں بہت مقبول چینل ہے آپ بھی شہری ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہم نے یہ پچھلے پتیس سال کس کرب میں گزارے ہیں تقریبا پورا کراچی جو ہے یرکمال تھا پتیس سال سے یہاں پر کوئی چیز امن و امان کا بلکل تختہ بلکل تختہ ہوا ہوا تھا یہاں پر جس طرح کی کونہ ریزی ہو رہی تھی جس طرح یہاں پر لوٹ مار ہو رہی تھی جس طرح یہاں پر قتل و غارت ہو رہا تھا جس طرح یہاں پر اغواب برائے تاوان ہو رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں گئی پچھلے پتیس سال میں اور سب چیزیں ان کے پاس موجود تھیں ان کے پاس صدر پاکستان بھی تھے وزیراعظم بھی تھے وزیر بھی تھے فوج بھی تھی رینجرز بھی تھی پولیس بھی تھی لیکن جس چیز کی کمی تھی وہ تھی پولیٹیکل ویل پولیٹیکل ویل نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ ایک دوسرے کا سہرہ بنے رہے ایمکی ایم بھی اسی میں شریک رہی کراچی کا سوپنگ مینڈٹ کے دعوے دار اور پیپلز پارٹی جو ایک سندھ کے اندر مجموعی طور پر اپنے آپ کو اس کا سمجھتی ہے کہ صرف اس کے علاوہ یہاں کوئی ہے نہیں وہ ان دونوں نے مل کر کیونکہ انہی کے پاس اقتدار تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا ابن نواز شریف نے آکے سب سے پہلا کام جو آکے کیا یہاں پر جو دہشتگردی تھی اس کو ختم کیا اور اس کا کپتان بھی انہوں نے اس وقت کے قائم علی شاہ جو وزیر اعلیٰ تھے اس کو بنایا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سارا سارے چیزوں کا جو کریڈٹ ہے وہ خود نے بلکہ وہ چاہتے تھے یہ ملی جلی کوشش اور اسی لیے کامیابی بھی ہوئی آج میں سمجھتا ہوں سارا امن امن کہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے معذرت کے ساتھ یہ جو بہت سی جو درشتگردی تھی ٹھیک مانا کہ ہم نے جو ہوتی آج بھی شہر کا جو کرائم ریشو ہے وہ آپ اس شہر کا اٹھا کے دیکھیں کوئی دکاندار محفوظ نہیں ہے کوئی تاجر محفوظ نہیں ہے آج بھی اس شہر میں بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں کرائم ریشو تو وہی ہے کوئی اتنا کوئی فرق تو خاص نہیں آیا میں آپ سے عرض کروں معذنہ کر سکتے ہیں صرف ایک ایڈیل سیچویشن تو آج بھی نہیں ہے میں مانتا ہوں لیکن 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 وہ حالت نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ ہر روز تین تیس چاریس لوگ مارے جا رہے ہوں جہاں پر اخواہ بارہ تعمان ایک روز مرہ کا ایک تماشا بن گیا ہو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہو لاشن اٹھائی جا رہی ہو اور یہاں پر سیاست کرنا ناممکن ہو گیا ہو یہاں پر لوگ بھار نکلنا لوگوں نے بند کر دیا تھا بڑے تہواروں کے پر بھی لوگ بھاری نکلتے تھے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں یقینی طور پر یہاں پر جو سٹریٹ کرائم ہے وہ نظر آ رہا ہے پتہ بھی چلتا ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں میجر کرائمز کا ٹھیک ہے میجر کرائمز کی بات کریں مگر ایک اور بات بھی یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مانا کہ میجر کرائمز پر آپ نے اور آپ کی حکومت میں میاں صاحب نے بڑا کنٹرول کیا اس میں فوج کا بھی بڑا اہم کردار ہے پاکستان رینجز کا بڑا اہم کردار ہے دونوں کا بڑا اہم کردار ہے مگر سندھ میں آج بھی ہو رہی ہے پھر وہی بات کرتے ہیں آج بھتہ جو ہے کافی ہستہ جو ہے نظمت جو ہے پچھتے دور میں زیادہ تھا اس کا کم ہوئی ہے کم ہی ہوئی ہوئی ہے مگر صاحب پھر وہی بات آتی ہے کہ جو بیسک نیٹس ہیں ہمارے پاکستان کے لوگوں کی ہم شہر اقائد کی بات کریں اندرون سندھ کی بات کریں پنجاب کی بات کریں پورے پاکستان کی بات کریں پاکستان مسلمی نون اپنے دور عباب میں کوئی جاب کیریٹ نہیں کر سکی میجارٹی میں جو وائدے کیے گئے تھے خاص طور پر ان جلسوں میں دادو کے جلسے میں میاں صاحب کے ساتھ آپ بھی تھے سکھر کے جلسے میں میاں صاحب کے ساتھ آپ بھی تھے تھرپار کر کے جو زمین کے نیچے سونے کی بات کر رہے تھے کہ اس تھرپار ہونا ہے وہی قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ بھی ساتھ تھے نہ وہ سونا نکلا نہ وہ نوکریہ ملی نہ وہ روزکار بیلا تو سر یہ وائدہ تو پورے نہیں ہوئے دیکھیں میں آپ سے ارس کروں کہ بلکل ہم ساتھ تھے اور آج بھی ساتھ تھے اور آئندہ بھی ساتھ رہنگ نواز شریف صاحب کے دیکھیں یہاں پر اٹھارویں ترمیم کے بعد صبحی حکومت کی ذمہاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہم نے جو یہاں کے جو موٹے موٹے مسائل تھے جیسے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ میں لے کر آتا ہوں آپ کو وہ بھی کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے یہ تین کروڑ آبادی کا شہر ہے یہاں پر کیا کوشش کی گئی ٹرانسپورٹ کے انتظام کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں زیرو اس کے لیے ابھی آپ نے پتا ہے جو گرین لائن جو ٹرانسپورٹ جو اب تک نہیں بنی بن رہی ہے اور تیزی سے بن رہی ہے کیونکہ پچھلے دفعہ جب بیان صاحب آئے دے دو دن اللہ اللہ کرے کراچی میں اسٹری کیا بن جائے گی بن جائے گی بن رہی کوشش ہو رہی گی اس کے لیے کم از کم اور کافی حد تک وہ بن بھی چکی ہے اور کم از کم اس کا ایک خاکہ ہے اور وہ سامنے نظر بھی آ رہا جلد بن جائے گا یہ جو لیری ایکسپریس وے ہے یہ کس نے رکا تھا دس سال تک دس سال تک کیوں نہیں کام ہوا اس پر یہ آپ کو پتا ہے کہ ماری پور سے لے کے سوراب گوٹ تک کتا بڑا راستہ ہے اس کو کلیر کرنے میں انہوں نے دس سال لگا دیئے اب اس حکومت نے آکے کام کیا یہ کس کا فائدہ کس کو ہوگا سندھ کے عوام کو ہوگا کراچی کے عوام کو ہوگا اور اسی طرح جو پانی کا مسئلہ ہے کے ٹو کی جو پروجیکٹ ہے وہ بھی نواز شریف صاحب نے دی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا میں پہلے پچاس فیصد ہم دیں گے مرکز دے گی مرکز نے اپنا اپنی رقم دے دی ہے صوبہ نے اپنی رقم دینی ہے اسی طرح یہ جو ابھی بڑی بات جلدی سے ختم ہو جاتی ہے یہ کراچی ہیدراباد کا جو موٹر وے تھا جو ایکسپریس وے تھا اس کی کیا لکتی سپر ہائیوے کی تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں پرائم میریسٹر صاحب کہے رہے کہ مجھ سے نام بھی میرا جو ہے وہ بھی چھین لے عدلیہ پہ جو حملے ہیں جو آپ کی صفوں میں سے ہوتے ہیں دانیال عزیز صاحب ہوں اور دلال چودری صاحب ہوں یعنی کہ مقصود ایک جو ہے آپ قانون دان ہیں آپ بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں قانون کی ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں مگر یہ جو لوگ ہیں یہ جو وہ گھوڑے ہیں جو آج میاں صاحب ذکر کر رہے ہیں میدان میں چھوڑے ہوئے ہیں کہ صبح سے لے کے رات تک آپ نے میڈیا پہ بیٹھ کر چیف جسس کو اداروں کو بڑا بھلا کہنا ہے اس سے تو بھی جنگ محاص تو بڑا ہے نا دیکھیں مغری صاحب میں آپ سے ارس کروں کہ ہمیں بار بار یہ کہتے ہوئے کچھ اچھا بھی لگتا کہ جتنا اعترام اور جتنا عزت نواز شریف کے دل میں پاکستان مسلمگی کے کارکنان کارکنان کے دل میں عدلیہ کے لیے ہے جو کے نظر آ رہی ہے جو کے نظر آ رہی ہے اب دیکھیں چیف جسٹس افتخار چودری کیا تھے کیا وہ آرمی کے جنرل تھے کیا وہ کسی انجینئر تھے چیف جسٹس تھے ان کو جب بالوں سے کھیچا جا رہا تھا باہر نکالا جا رہا تھا ساٹھ ججز کو بند کر دیا گیا تھا اور ان کے گھر والوں کو بند کر دیا گیا تھا اس وقت پاکستان مسلم لیگ لیگ نے ایک قلیدی رول ادا کیا ان کو بحال کرنے کے لیے اور صرف یہ نہیں کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ شخص جس نے جنرل مشرف جس نے اب آج کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا ان کے لیے اعترام اور عزت ہے وہ کہتے ہیں کہ آئین سپریم ہے ملکل ہے اس آئین سپریم کا جو جنرل مشرف نے حال کیا دو مرتبہ اس کو ختم کیا وہ آج پارٹی کا صدربی ہے اور اس کو جمہوری قوت جمہوری قوتوں نے آپ لوگوں کو نہیں چھوڑا وہ اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی بہرحال مگر آج بات کروں لیکن اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے ادلیہ اتنا کمزور سپریم کورٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ آزاد گھوم رہا ہے وہ پارٹی کا صدربی ہے نواز شریف تین دفعہ وزیر آزم رہا ہے بھاری بھر کم ووٹ لے کر آیا ہوا ہے سب سے مقبول لیڈر ہے اس کو ہم پارٹی کی صدارت سے بھی اٹھاتے ہیں اس کو وزارت اس زمان سے بھی اٹھاتے ہیں اور جنرل مشرف وہاں سے آرام سے گھوم رہا ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک نیول پلائنگ فیل لانا پڑے گا اگر کوئی ادارہ کوئی لوگ کوئی سیاسی گروپ آپوزیشن کے کوئی اگر یہ سمجھتے ہیں دیکھیں مغاری صاحب میرا بڑا بریک جائزہ ہے میں یہ اٹھائیس جولائی کے بعد میں ہر جلسے میں ہر جلوس میں ہر پیشی میں حاضر ہوتا رہا ہوں اور میرا مشاہدہ ہے میرا مشاہدہ ہے اور یہ بڑا پکے یقین سے میں کہتا ہوں کہ ان کو جتنا دبایا جا رہا ہے اتنے ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اٹھائیس جولائی کا فیصلہ آیا ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے لیے تو بڑا عزت اور اعتراض میں ہم تو ڈرتے ہیں بھئی چھوٹے وکیل ہیں چھوٹے قانون دان ہیں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ان کا یہ فیصلہ آیا انہوں نے تو فیصلہ دے دیا وہ نواز شریف نے تسلیم بھی کر لیا ہم نے بھی تسلیم کر لیا عوام نے تسلیم نہیں کیا نمبر ایک نمبر دو پھر وہ جو بغیر قرائے کے بغیر تنخواہ کے جو ان کے بن جاتے ہیں سپوکس ہم نے بن جاتے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ جناب دیکھ لیں یہ ابھی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے لاہور میں ہلکہ ایک سو بیس وہ ریفرینڈم ثابت ہوگا اور ثابت کرے گا کہ نواز شریف کو لوگ ریجیکٹ کر گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں اس اس الیکشن میں کیا ہوا آپ بہتر جانتے ہیں صرف ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک پہ جا رہا ہے بریک پہ جا رہا ہے مگر ایک ویڈیو ہے جو خاص طور پر میاں صاحب نے بڑے اچھے الفاظ ادا کی ہے وہ دیکھ لیں اس کے بعد واپس جب آئیں گے تو سینیٹر سلیم زیادہ صاحب کے ساتھ باتجیت کا اصل صلی اللہ چاری رہے گا سگرٹ پہ سگرٹ بھی ہے جا رہا تھا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ چوئی سام کیا بات ہے آپ پریشان ہے کوئی کہتا نہیں میں تو بلکل کوئی پریشان نہیں کہتا نہیں آپ کیوں ٹیلر ہیں سگرٹ پی رہے ہیں اتنی زیادہ کہتا بس ایسے ہی کہتا نہیں آپ کا کوئی یہاں پہ گھوڑا دوڑ رہا ہے اس میں کہتا ہاں دوڑا ہے تو کہنا آپ کو کون سا گھوڑا آپ کا یہاں پہ تو پنجابی میں کہتا ہے کہتا اس کا اصل میں جو گھوڑا تو نا وہ پیچھے تھا سب سے اس نے کہا آپ کا کہاں گھوڑا کہنا میرا کوڑا ہو جنہیں سارے نوگے لائے ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں بریک کے دوران بھی سلیمزیہ صاحب جو ہے وہ کریں میں نے آج یہ ویڈیو دیکھئے بڑی جو بات تھی میاں صاحب کی بڑی اہم تھی کہ میرا گھوڑا وہ ہی ہے جنہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے تو سلیمزیہ صاحب پھر یہ کہیں کہ وہ جو پاکستان مسلمی گون میں جو دوڑ ہیں گھوڑے اس وقت جن کو کہیں کہ جو رئیس کے میدان میں دانیہ الازیز ہے اور جتنے بھی ہیں میں بلاس بھی یہ صاحبیتوں میں خبر تو یہی سمجھوں گا اس بات میں سے کہ کیا وہ صحیح پچھ پہ دوڑ رہے ہیں صحیح میدان پہ دوڑ رہے ہیں یا پھر وہ ہی ہے کہ وہ ہی ہے کہ سب کو آگے لگایا ہوا ہے کسی نے کیا مطلب تھا اس بات کا دیکھیں پہلے تو میں آج ابھی نواز شریف صاحب نے بات کی ہے دیکھیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب بہت پرسکون ہے وہ بہت اتمنان بے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں ان کا جو بیانیاں ہے وہ لوگوں نے کراچی سے لے کے خیبر تک ازاد کشمیر سے لے کے گلگت بلدستان تک سب نے اسے تسلیم کر لیا ہے ورنہ آدمی جس کو وزارت عظمہ سے بھی ہٹا دیا جائے بار بار ان کے خاندان کو بیٹی کو بیٹوں کو دماد کو بار بار کھوٹوں میں بلائے جائے جو جانا ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں عزاز کی بات ہم جاتے بھی ہیں اور آج ان کو ان کے پارٹی کے منصف سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اس آجمی کو تو بہت پریشان ہونا چاہیے دیکھیں کہ کتنا پرسکون ہے وہ شخص ایک تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پورا یقین ہے دوسرا اس کو پاکستان کے عوام پر پورا یقین ہو چکا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑیں وہ اس کا کیس لڑ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں بات کر رہا تھا لاہور کے الیکشن کی اس کے بعد یکے بعد دیگر یکے بعد دیگر چکوال کا الیکشن آیا بہت لمبی لیڈ سے وہاں سے جیتے اسی طرح یہ لودرہ کا الیکشن ہے وہاں پر نواز شریف بھی نہیں گئے شہباز شریف بھی نہیں گئے حمزہ شریف بھی نہیں گئے اور نہ ہی ہماری مریم صاحبہ گئیں وہاں پر تو پوری اپوزیشن لگی رہی مگر وہاں پر آپ نے دیکھا وہاں بھی کوئی 35000 کی ووٹ سے وہاں ہم نے سیٹے کا لی تو یہ اس بات کی غوازی ہے کہ پاچھ سامن اگر قانوندار بھی ہیں آپ کیا ہوگا سر سینٹ کا الیکشن آج راج ازر پرکس کے جو سائن پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ سنگنیشن کریں گے اور الیکشن کمیشن میں جو ٹکیٹ ہے جو دیئے گئے تھے پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے تو صرف وہ بھی تو آج جو ہے ریجیٹ کر دیا گیا تو اب کیا ہوگا اب انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا یا پھر کوئی صدر جیسے پہلے بھی تھا کہ قائم مقام صدر آ جائے گا دیکھیں میں آپ کو بار بار میں یہ بھر جگہ یہی کہہ رہا ہوں اور میں آج آپ کہا کہ بھی عزری صاحب یہ عرض کرتا ہوں سار سار اور بہت آجزی کے ساتھ اس میں کسی قسم کا تقبر نہیں ہے ساری میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جس کو بھی نومنیٹ کریں گے صدارت کے حوالے سے قائم مقام کے حوالے سے جو بھی سائن کرے گا وہ یہی سمجھا جائے گا ہمارے لیے کہ وہ جناب نواز شریف نے سان کی ہے اس کی اہمیت کسی طرح بھی کم نہیں ہو سکتی یہ جو سوئی ہے نا جو چپ رہی ہے ان لوگوں کو جو نواز شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں میرا پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جناب یہ سوئی آپ کو چپتی رہے گی کیونکہ اس میں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے لوگوں نے ان کا جو نواز شریف کا بیانیاں ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور کوٹ کے فیصلے کو عوام نے تسلیم نہیں کیا ہے اور اس کو بار بار اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن آ رہے ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک کلین سویپ کرے گے انشاءاللہ خدا کے فضل سے اور وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت کے ساتھ ہماری لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو سخت ناکامی ہوگی وہ شاید جانتے نہیں کہ نواز شریف کس مٹی کا بنا ہوا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے فوج کی مخالفت بھی واضح ہے مختلف ٹاک شوز میں آپ کے بہت سے لیڈر جو ہے بڑ چڑھ کے کھلے عام جو ہے قومی اداروں کے لیے فوج کے لیے جو بول رہے ہیں تو صرف میاں صاحب یا آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی قومی ادارے یا یہ جو فوج ہے یا فوجی جو سپائی ہیں جن کی بڑی اہم قربانیاں ہمارے ملک کے لیے ان کو حدب بنامنا اس وقت جہاں پر عالمی سطح پر ہم جنگیں لڑ رہے ہیں ایک تو اس بارڈر پر انڈین بارڈر پر دوسرا اگوانستان بارڈر پر بڑے مسئلے ہیں صرف یہ بھی تو نہیں دیکھیں میں آپ سے ارس کروں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ کی قطن یہ پالیسی نہیں ہے کہ فوج کے خلاف تو بات کی جائے اور اس کے لیے جو عزت اور اعترام ہے وہ بے مثالی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کا بہت بڑا رول ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اور پھر خصوصی طور پر جب سے ایٹمی طاقت بنا ہے اور ایٹمی طاقت بنا ہے سویلین رولز کے دوران اس کو بھٹو صاحب نے شروع کیا اور بعد میں جو آخری وقت جب وقت آیا اس کو استعمال کرنے کا اس کے لیے بھی بہت دل گردے کی ضرورتی صاحب پورے دنیا کی طاقتوں نے زور لگا لیا نواز شریف کو کہا کہ جناب آپ یہ کام نہ کریں ہم آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے ہم آپ کے ملک کو تباہ کر دیں گے اس نے کہا کہ نہیں میں وہی کروں گا جو میرا عوام چاہت ہے مہیندین حیدر صاحب نے جوائن کی ایٹلوف آن لائن پر مجھے میں ان سے بات کر لوں بہت شکریہ مہیندین حیدر صاحب آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے سر یہ جو آج کی سیاست تھے کس طرف جا رہی ہے جیسے میں سلیمزیہ صاحب سے پوچھا کہ قومی ادارے جو ہیں بڑے اہم ہیں خاص طور پر افواج پاکستان کی جو نوجوانوں کی جو قربانی آئے اور مختلف جنگوں میں تو یہ سیاست جو ہے ہماری جمہوری حکومتیں جتنی بھی ہیں وہ فوج کو تو حدب بناتی ہے مگر یہ بھی تو تیہ ہے کہ جسے سلیمزیہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں آج بلاوال بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف جمہوریت پسند لوگوں کو یا جمہوریت سے تعلق رکھنے والوں کو حدب بنایا جائے گا اور ڈکٹیروروں کو صرف چھوڑا جائے گا تو پھر ایسے جوابات تو ملیں گے میں دوبارہ سوال کرتا ہوں میں میرے ساتھ سلیمزیہ صاحب ہیں سینیٹر سلیمزیہ صاحب سٹوڈیو میں بات ہو رہے تھی آج جمہوری اداروں کی آج یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وقتاً وقتاً جب فوج پہ بات آتی ہے فوج پہ پاکستان پہ بات آتی ہے اور صاحبی ڈکٹیروروں پہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کا تو اتصاب نہیں ہوتا مگر وہ لوگ جو جمہوری پسند لوگ ہیں ان کو کٹیرے میں بھی بلائی جاتا ہے ان کو سزائیں بھی سنائی جاتی ہیں جی میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ تمام لوگ جو بھی قانون کو توڑتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں ملک کو نقصان پچاتے ہیں آپ کسی ادارے سے دالوں رکھتے ہیں سب کا اتصاب ہونا چاہیے صحیح اور میرے خیال میں ابھی انہیب کے چیمین نے کچھ ریئر اکسر کو کہا ہے کہ ان کے خلاف ان کو دھوگی یہ ایکشن ہوگا تو میرے خیال میں یہ من کے لیے لانگ ترم میں بہتر ہے کہ جو آدمی جم کرے اور جو آدمی بھی قانون توڑے اس کے حق ساب ہونا چاہیے جا کسی ادارے سے ہو سب کیا سبجھتے ہیں کہ آج جو یہ فیصلے آ رہے ہیں خاص طور پر میاں ساتھ کی اس پارٹی کی سربراہی کے لیے بھی جو فیصلہ آیا ہے یہ کیا نہیں یہ ایک معنی ہے کہ بڑا اہم فیصلہ ہے مگر پی ایم آل این جو ہے اور پی ایم آل این کے جو رہنما ہے مختلف جلسہ گاہ میں اور جو حدب بنایا جا رہا ہے خاص طور پر کوٹ کو عدالت کو اس جسس کو اس فیصلے کو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ میرے خواہد میں اس پر کرٹیسائز کرنا اور ان کو حدب بنانا ایک ادارے کو جسسس کو کنڈرورشل کرنا اچھی بات نہیں ملک کے بفاد میں نہیں ہے سی اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حوالے دیا ہے کہ کس طرح آئین کو جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے اور اگر کوئی آدمی سکتی تو سکتی سے کے شاہر پورے نہیں ہے تو اس کے لیے فردے واحد کے لیے چینج کرنا قانون کو یہ نیا موشی کو آپ کے ستے میں تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کوٹ کا ہے اور اس کوٹ کے فیصلے کو میں تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو اس بات پر حضر نہیں بنانا چاہیے میرے خاص سے تو سائے بہت شکریہ لیفٹرن جنرل ریٹائر مہیندین حضر صاحب سابق زیرے داخلہ آپ ہمارے ساتھ ٹیل فلائن پر موجود ہے بہت شکریہ مگر یہ کہ جس طرح سے مہیندین حضر صاحب کرے کہ اداروں کو اور ان فیصلوں پر تو بات ہو سکتی ہے مگر اداروں کو حد اپنی بنا جائے ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے پھر میں لے کے جاؤں گا تو آپ کہیں گے تو وہ تو ماضی تھا ماضی سے مندہ سیکھتا ہے آگے بڑھتا ہے اچھی بات ہے مگر ماضی میں بھی تو کوٹوں کے حملے ہوئے سر مگر آج پھر الفاظوں کے ثروب جو ہے بمباری ہو رہی ہے انہی اداروں پر دیکھیں میں سے آپ ارز کروں جنرل مہیندین حضر صاحب نے بہت ایسی بات رکھی ہے انہوں نے صحیح بات رکھی ہے کہ کوئی بھی ہو کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو اور جس نے غیر قانونی کام کیا ہے غیر آنی کام کیا ہے اس کے خلاف کام ہونا چاہیے اور خود بھی جیسے انہوں نے بھی فرمایا کہ آج ہم پڑھ رہے تھے آج ہی ہے اخبار میں غالباً تین کوئی جنرل صاحبان ہیں جی ان کے خلاف کاروائی شروع کی ہے نیب نے جنرل قاضی ہیں جو ریلوے کے منسٹر بھی رہے اور اسی طرح دو دوسرے دیگر جنرل جنرل صاحبان ہیں میں سمجھتا ہوں دیکھتے ہیں ایک تاثر یہ ہے کہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو آہ اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں تمام لوگوں کو جو ان کی بات کو میں دھوراؤں گا جو جنرل مہیندین حضر صاحب نے کہا ہے خواہ وہ بیراکریسی سے تعلق رکھتے ہوں خواہ وہ فوج سے تعلق رکھتے ہوں سیاست سے تعلق رکھتے ہوں صاحفت سے تعلق رکھتے ہوں بالکل کسی بھی تعلق کسی جگہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں اگر انہوں نے بلکل کوئی غیر قانونی طور کام کیا ہے غیر آئینی کام کیا ہے تو اس کا اس کی مثال صاحب نے آنی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل مشرف جو ہے وہ اس وقت بہت بڑے مجرمہ اور وہ مفرور ہے اس وقت وہ اس وقت اشتہاری ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سپریم کورٹ یہ کر لے تو یقینی طور پر ان کی توقیری میں ان کی عزت میں اضافہ ہوگا کیونکہ وہ اس نے صرف آئین کو آئین کو توڑا ہی نہیں بلکہ دو دفعہ توڑا اور اس نے جو چیف جسٹس حیوان کے ساتھ جو عمل جو اس نے طرز عمل اختیار کیا وہ بھی سب کے آگے ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہے کہ کیا پھر سمجھیں کہ پنجاب کے لوگ سندھ کے لوگ کیپی کے بلوچستان اور گلگت اور کشمیر کے لوگ کسی اور کو صدر اپنا تسلیم کریں گے اگر میاں صاحب صدارت پر نہیں رہتے یعنی کہ شابہ شریف کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو مغری صاحب میں آپ سے یہ عرص کر دوں یہ بڑی کلیر بات ہے چیزے برد لوگوں کا باہستہ اس سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں جو جلسے ضلوس ہیں یہ اس بات کے غمازی ہیں کہ دیکھیں نواز شریف کی اہمیت کو ان کی جو مقبولیت ہے جو ان کا عزت اور احترام ہے پارٹی کے اندر اور پاکستان میں مجموعی طور پر ویسے اس کو کم کیا ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے وہ جس پر بھی ہاتھ رکھیں گے جس پر بھی ہاتھ رکھیں گے وہ آبی جیسے موجودہ حالات میں اس وقت خاکان عباسی صاحب ہیں یا بعد میں شہباز شریف صاحب ہیں یا جس پر بھی وہ ہاتھ رکھیں گے جس پر بھی ان کی تائید حاصل ہوگی وہ لوگ ان کی عزت اور احترام وہی دیں گے جو نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں لیکن نواز شریف کے بغیر آہ معاملات آگے نہیں چل سکتے پارٹی کے وہ اسی کے انہی کی بات چلے گی اب یہ لوگ اس پہ ناراض ہوں کوئی ادارہ ناراض ہو عدلیہ ناراض ہو یا اور کوئی ناراض ہو ان کے مخالفین ناراض ہوں صحیح وہ جلد کڑ کے بے شک بے شک مرضی کرنے ہیں مردہ ناراض کی بات کی آپ کا بھی تعلق سندھ سے ہے صرف گوسلی شاہ صاحب جیسے سینئر لیڈر ناراض بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کی روایت ہے اگر بیٹی یا کوئی شخص یا کوئی سید درواز بات ہے تو قتل بھی بخش دیتے تھے آج تک وہ کہیں نہیں گئے کیا وجہ ہے کہ آپ جیسے لیڈر ان سفوں میں بیٹھے ہیں کہ گوسلی شاہ صاحب کو منع نہیں سکے میاں صاحب تو کہیں میں سندھ میں رہتا ہوں بلکل اور میں سیدوں کی بے تہاشا عزت کرتا ہوں پہلے اگر کم بھی کرتا تھا تو جب سے میں سیاست میں آیا اور جب سے سیدوں سے ہمارا رابطہ ہوا بلکل ان کے لیے بہت عزت ہو رہا خاصتر خاصتر خاص کر جو سندھ کے اندر سیدوں کے لیے اعترام ہے جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی کسی اور حصے نہیں ہے یقین اور غوثلی شاہ صاحب میرے تو میرے ساتھ وہ رہے میرے صدر بھی رہے میں ان کا سیکچی جانا اور میں نے ان کو ایک بہترین شخص پایا دیکھیں جہاں تک ہمارے منانے کا تعلق ہے کسی نے ان میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی لیکن وہ ایک بات پر ناراض ہوئے اور سخت ناراض ہو گئے اور وہ آپ کو پتہ یہ جس بات پر ناراض ہوئے صدارت کے حوالے سے تھے اس کے بعد دیکھیں وزیر آزم جب یہ بنے ہمارے خاکان عباسی صاحب یہ جب محلس اسلامباد سے پہلی دفعہ جب سندھ کراچی آئے تو ان کے دروازے پہ گئے ان کو جا کے ان سے سمجھایا بھی بات چید بھی کی شہباز شریف صاحب سے بھی ان کا رابطہ ہے میں تو خیر بے تہاشا ان کے پاس جا چکا ہوں مگر میں تو کیونکہ ان کے بہت ہی ایک جونئر بھی ہوں اور ان کا میں تابدار بھی ہوں میں خود کئی دفعہ جا چکا ہوں اقبال جھگڑا صاحب جا چکے ہیں اور سعاد رفیق صاحب جا چکے ہیں رانہ مشہود صاحب جا چکے ہیں مگر آپ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اب دوبارہ الیکشن بھی آ رہی ہے اور بڑی اہم ان کی قدعور شخصیت ہے ہم تو ہمیشہ ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم ان کی بڑی کمی محسوس کرتے ہیں بلکہ سچ پوچھیں تو میں نے ان کو ایک بات کی تھی میں نے کہا تھا شاہ صاحب آپ کہیں نہیں سچتے سوائے ہمارے حوالے بلکل آپ کے اگر کہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ میرے توسط سے آپ کو دعوت دیں کہ آپ دوبارہ میں جاؤں ہم پوری کوشش کریں آخری سوال صاحب کہ چیف جیسے صاحب کریں کہ ہم محاذرائی نہیں چاہتے آخری آپ کا کمنٹس کیا ہے ہاں وہ نہیں چاہتے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن دیکھیں اس میں محاذرائی شروع کیسے ہو جاتی ہے ہمیں تو کوش اپنی محاذرائی کرنے کا لیکن جب ایک کیس چل رہا ہے اس کے دوران اگر کوئی ایسے ریمارکس دیے جائیں گے جس سے آپ کی عزت مجروع ہو رہی ہو آپ کی تو آپ کا جو ہے وقار مجروع ہو رہا ہو تو یقینی طور پر اس پر جواب دینا لازم ہو جاتا ہے دیکھیں عام طور پر پوری دنیا میں یہی ہے میں دوبارہ اس بات کو دھورا رہا ہوں کہ جو جج سہیوان ہیں ان کی ان کی جو ججمنٹ ہے ان کی جو فیصلے وہ بولتے ہیں جج سہیوان خاموشی 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 شکریہ سنیسی صاحب آپ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے بریک پہ جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو چیف جسٹس کے ان اہم آج جو بیانات ہیں جو بڑے اہم نکتے ہیں واپس آکے اس پہ بات کریں گے مجبوری یہ ہے کہ اسے یہ نہیں کہ کیا کہنا ہے بلکہ یہ سوچنا ہے کہ کیا نہیں کہا کہ اس ملک میں رول آف اللہ ہونے چاہیے الحمدللہ ایم بھئی کانفیڈنٹ دیکھ آج جوڈی کے اچھر آج جوڈی شریف is performing pretty well as compared to what was there about a year ago لیکن سر ہمیں جانگ نہیں لڈنی ہم نے کسی کے ساتھ محاذر آئی نہیں کر دی ہمیں جانگ اپنے ساتھ لڈنی ہے ہمیں جانگ لڈنی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی unfortunately استطاعت نہیں ہے اپنے حقوق حاصل کے لیے ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چیف جسس کا آج کا بیان بڑا اہم اور اس بیان پر ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ملک معروف قانوندان اور سابق صدر سپرین کورٹ بار اسوسییشن یاسین آزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقتیں کھلا میرے پروگرام کے لیے صدر یہ آج جو چیف جسس صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ہے ہم انصاف کا بول بالا کریں گے تو صدر اب ایسا نہیں لگ رہا کہ ایک طرف میاں صاحب جس میں آج آپ اس پارٹی میں بیٹھے ہیں اور پی ام آل این کے سب وزراء میدان میں اتھ رہے ہیں دوسری طرف جو ہے چیف جسس مختلف اسلام آباد بار اسوسیشن میں اور بہت سے جگہوں پہ جو ایڈریس کر رہے ہیں تو یہ جواب ہو رہے ہیں اب ورسس پی ام آل این اور چیف جسس کا مقابلہ چل رہا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا ڈیریکٹ جواب دینے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ تین ادارے ایسے ہیں جن کو آئینی طور پر ان کا حدود کا تین کیا گیا ہے ایگزیکٹیو پارلیمنٹ اور جوڈیشری ان تینوں اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ تینوں کو یہ مطلق جو ان کی حدود ہیں وہ کلیریفائی کر دی گئی ہیں ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کریں گے تو پھر تیناؤ پیدا ہوگا اور تیناؤ کی صورت میں جو الٹی میٹر ریزلٹ آئے گا اس کی سزا پاکستانی قوم بھکتے گی اور پاکستان سافر کرے گا اب ظاہرہ کے لیے اس طرح پارلیمنٹ کا ادارہ ہے قانون سازی کا اکتیار اسی کا ہے اور عدلیہ کا یہ ہے کہ لوگوں کا انصاب دیں اور اگر کہیں قانون کی تشریح ہے تو تشریح کرنے کا اکتیار عدلیہ کا ہے جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے بدقسمتی یہ ہے کہ وقتن فوقتن جب بھی کوئی الیکٹریٹ ریپریزنٹیٹیو اس ملک میں اقتدار میں آئے ان میں اور جب کوئی اقتدار میں آیا ان دونوں کا حکمت کرنے کا سٹائل بلکل ایک دوسرے سے مختلف ہے الیکٹریٹ ریپریزنٹیٹیو جو آتے ہیں ان کو پاکستان کے عوام الیکٹر کر کے بیٹھے ہیں اور ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور کہیں سال مکمل کر کے چلا جاتا ہے ہماری جو پاس ہسٹری ہے پاس ہسٹری عدلیہ کی بھی کوئی اچھی نہیں ہے پارلیمنٹ کی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور اگزیکٹیو جو اپنا رول پلے کرتی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے ڈسپیوٹ کب ہوا کہ جب پاناما کا کیس ہم نے آیا اور پاناما کا کیس کو جب ٹیک اپ کرنے کے لیے پہلی دفعہ ہنربل سپریم کورٹ کو خط لکھا گیا تو اس وقت کے چیف جسر ہنربل چیف جسر 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 جمالی نے یہ لکھر واپس بھی دیا کہ یہ پولٹیکل ایشوز ہیں ہم اس میں نہیں پڑھنے چاہتے دوسرا جو اس کی سلطے میں قوانین ہیں بڑے کمزور ہیں تو آپ قوانین کو امنٹ کریں اور امنٹ کرنے کے بعد ہمیں فل اختیارات کے ساتھ دیں تو پھر ہم اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیاریں ان کے اس خط کے لکھنے کے بعد میرے نزدیک پاناما والا معاملہ جو تھا پھر عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے تھا جو بعد میں چلا گیا پارلیمنٹ کا بیسک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کا جو آپس کا ڈسپیوٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کریں اور یہ ہونے چاہیے کہ پولیٹیکل ایشیوز کو ہم عدالتوں میں نہ لے کے جائیں ہمارے ملک کی باتقسمتی یہ ہے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز تمام پولیٹیکل ایشیوز کو کوٹ کے اندر لے کے جا رہی ہیں اب پاناما کا لے کے معاملے میں جب آرٹیکل ون ایٹی فور کے تحت آپ نے کاروائی شروع کی تو ون ایٹی فور تھری کے تحت جو آپ نے پرائیم نیسٹر کو ڈسکوالی فائی کیا جس گرانڈ کے وہ گرانڈ ایک بیگ گرانڈ تھا جس پہ لیگل ایکسپرٹ کا یہ کہنا تھا کہ اس گرانڈ پہ ڈسکوالی فیکشن نہیں ہونی چاہیے اب انربل سپریم کورٹ کے ان تمام جیسائبان کے جیجمنٹ کو پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ وہاں جانا چاہیے جس کورٹ کا اختیار ہے اور اس کورٹ کو کرنا چاہیے ڈسائٹ اب جب آپ نے معاملہ نیب کورٹ میں بہی دیا وہ کمپیٹنٹ کورٹ تھا ہے جس کو اس بات کا اختیار ہے وہ کیس پروسیڈ کرے تو بہتر یہی تھا کہ وان ایٹی فور تھری میں پرائم منسٹر کو ڈسکوالی فائی کرنے کے بجائے اگر ہم یہ ویٹ کر لیتے اور نیب کورٹ کل اگر وزیراعظم کو سزا دے دیتا تو ایٹیمٹیکلی جس طرح یو سیور ازائگلانی صاحب گھر چلے گئے تھے وہ بھی گھر چلے جاتے ہیں لیکن آپ نے وہ چیز نہیں کیا ایک طرف تو تمام کیسز اس کو آپ نے ان کورٹوں میں بھی دیا جس کا اختیار ہے اور دوسری طرف پاناما کے گرانڈ پہ آپ نے وزیراعظم کو ڈسکوالی فائی کر دیا صحیح وزیراعظم نے سپریم کورٹ کے حکم کو مانا اور وہ گھر چلے گئے لہذا یہ کہنا کہ وزیراعظم نے سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانا وہ غلط ہے اگر وہ ریسسٹ کرتے کہ میں سپریم کورٹ کا ڈرکٹ ہونے نہیں بانتا میں الیکٹری وزیراعظم میں گھر نہیں جانے چاہتا تب آپ ان کے خلاف کہہ سکتے تھے کہ بھائی سپریم کورٹ کا جیجمنٹ کیوں نہیں جا رہے ہیں مگر آج چیف جیسٹس جو بات کر رہے ہیں کہ ہم معذرہ ہی نہیں چاہتے ہیں مگر عدلیہ کے خلاف جو شور کر رہے ہیں جس طرح سے جوابات اٹھا رہے ہیں سوالات اٹھا رہے ہیں تو پھر جوابات بھی تو ویسے ملیں گے سر میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ انربل چیف جیسٹس کا جو یہ سیڈمنٹ ہے آج کا جو آپ نے کل جیجمنٹ دیا ہے اس جیجمنٹ سے پہلے جو آپ نے جیجمنٹ دیا وہاں سے ہی ڈسپیوٹ سٹارڈ ہو گیا ایک الیکٹری وزیراعظم کو میرے نزدیک نکالنے کا جو صحیح ترقہ کہا رہا ہے وہ یہ تھا کہ اگر وہ ہوسٹ کا اعتماد کھو بڑھتے تو آپ ووٹ آف نو کنفیڈنس کے طرح ریموب کر لیں آئین تو یہ کہتا ہے آپ نے ایک الیکٹری وزیراعظم کو پہلے تو انہیں عدالت کے معاملے میں فارق کر دیا اور ایک وزیراعظم کو آپ نے ڈیکلیریشن پہ کیا کہ انہوں نے جو سٹیڈمنٹ دیا اکامہ کے گرانٹ پہ انہوں نے یہ آپ نے نومینیشن فرم جمع کرتے وقت ڈسکلوز نہیں کیا زیادہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اور آپ نے ملٹا کے گھر بھی دیا بانیٹی فور تھری میں جو مین پرابلم یہ ہے کہ وہاں رائٹ آف اپیل نہیں ہے ایک معاملی سا کرمنل آدمی بھی ہوگا تو آپ اس کے پاس جب کیس تو اس کو سیشن کورٹ میں جائے گا پھر وہ اپیل کا رائٹ آئی کورٹ جائے گا پھر سپریم کورٹ جائے گا سپریم کورٹ میں جا کے فائنل ہوتا ہے اب جب آرٹیکل وان ایٹی فور تھری میں آپ کسی آدمی کو سزا دے رہے ہیں اور اس کو اپیل کا رائٹ نہیں دے رہے ہیں تو جو آہن کا آرٹیکل ٹین اے ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے والیشن ہے ٹین اے کیا ہے کہ فیر ٹرائل کو محقہ دیتا ہے ہار آدمی کو اور وہ محقہ اس حساب سے ان کو نہیں ملا ٹھیک ہے اب جو چیف جیسے پاکستان جن چیزوں کو کہہ رہے ہیں میں with great respect to the honorable چیف جیسے عموماً چالیس سال کی پریکٹس میں میں نے یہ دیکھایا کہ جیج جیجمنٹ دیتے ہیں بولتے نہیں ہماری دو آزار ساتھ کے بعد کی جو مومنٹ ہے اس مومنٹ کے بعد جیج سائی بان بولنے زیادہ لگے ہیں سر افتقار چودری صاحب نے کہا سستہ انصام ملے گا اور فوری انصاف دیلیس پہ فرام کیا جائے گا اس وقت کا افتقار چودری صاحب نے بھی کہا تھا آج کی چیف جیسے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فوری انصام ملے گا اور سستہ انصام ملے گا جج اگر کسی رشوت لیتے ہوئے جیسے ابھی محالیہ میں جیسے اسلام آباد میں جج نے ایگزیٹ کیس میں شویف شیخ کے پچاس لاکھ روپے کی جو رشوت کی اس میں صرف اس جج کو زیادہ زیادہ کیا سزا ہو جاتے ہیں نکالا جاتا ہے موتل کیا جاتا ہے مگر کوئی سزائے نہیں آتی عدالت آج بھی کراچی کے آہتے میں جا کے دیکھیں پیشکار سے لے کر اور جج اس تک جس طرح سے رشوت کا بازار گرم ہے بہت سے لوگ دیکھتے بھی آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں مگر یہاں پر تو نوٹس نہیں لیا جاتے ہیں دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم انصاف دیں گے لیکن انصاف کرنا بڑا مشکل کام ہے اور جن چیزوں کی نشان دے ہی کرتے ہیں وہ خالی عدلیہ نہیں میں تو سمتا ہوں کہ پاکستان کا تمام اداروں میں یہ معاملات موجود ہیں بلکل بلکل میں بلا خوف یہ بات کہتا ہوں میرے نزدیک حالانکہ میرا تعلق جوڈیسٹری سے ایک قسم کا ہے میں بلا خوف یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ادارے ہیں اس وقت میرے نزدیک تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں یہ کہنا کہ کوئی ادارہ رائٹ ڈیریکشن میں جا رہا ہے دوسرا نہیں جا رہا میں اسے اتفاق نہیں کرتا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت تین ادارے جو ہمارے ہیں ان کو یہ جو ہنرول سپریم کورٹ کے جیجمنٹ پہلے وان ایٹی فور تری میں آیا کل جو جیجمنٹ آیا اس جیجمنٹ کے بعد جو صورتحال آئی ہے یا اس سے پہلے آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا آدمی کو ڈیکلیر کر دیا امین اور صادق یہ چیزیں ہنرول سپریم کورٹ کو نہیں کرنی چاہیے تھی آپ ایک آدمی کہتے ہیں کہ یہ امین اور صادق ہے دوسروں کو کہتے ہیں یہ بھگمان ہے تو جب اس طائب کے جیجمنٹ ہنرول سپریم کورٹ کی طرف سے آئیں گے تو پھر اس آدمی کو پروٹیسٹ کرنے کا ایک قسم کا رائٹ بنتا ہے وہ کل کے جیجمنٹ کو کریٹیسائز کرتا ہے اور ہمارا یہ سیٹل لہا ہے کہ جو کیس پنڈنگ ہے اس پہ آپ کریٹیسائز نہیں کر سکتے لیکن جو ہی جیجمنٹ آ جائے گا وہ پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے اس پہ ظاہر ایک حال کرنے کا ہر ایک حاق ہے اب ہنرول چیف جیسس صاحب یہ کہتے ہیں کہ انصاف دیں گے جیسے کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ یہ بات ہنرول چیف جیسس چودری افتقاف صاحب نے بھی کہی لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ جو لاکھوں کے حساب سے عدالتوں میں کیس پنڈنگ ہیں ان کو ڈیسپوزل کا کیا ترکہ کار ہوگا کس طرح سے لوگوں کا انصاف فرام کریں گے جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے اقتدار میں آ جائیں گے لیکن کوئی پولیٹیکل لیڈر یہ نہیں بتاتا کہ اقتدار میں آنے کے بعد میرے پاس کیا پروگرام ہے ان مسئلوں کا عل کرنے کا آپ یہ تو بڑے حسان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انصاف فرام کریں گے لیکن آپ ہمیں یہ تو بھی بتائیں کہ وہ انصاف کیسے ممکن ہے کیا جائش صاحبان کی تعداد کو بڑھائیں گے جائش صاحبان کی تعداد کو بڑھائیں گے تو پھر آپ کو پھر پارلیمنٹ کا اندر جانا پڑے گا سر کہیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں آپ باہرے قانون بھی ہیں پھر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ سپرنگ کورٹ اور ورسس پارلیمنٹ کے بیچ میں ایک بڑی جنگ ہے سر میں تو یہ نہیں ہے میں اسے آگے بڑھتا ہوں میں سمتا ہوں کہ عدلیہ کے درمیان انزامیہ کے درمیان اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک کلیش سٹارٹ ہو گیا اس کلیش کی وجہ سے نقصان پاکستان کی قوم کا ہے پاکستانی قوم کا ہے اور سٹیٹ کا ہے اب یہ کلیش جو ہے ان تینوں اداروں کا تینوں وہ ادارے ہیں جو آئین کے مطابق کام کرتے ہیں ان تینوں اداروں کے درمیان جو ڈسپیوٹ کریئٹ ہو گیا یہ اگر کلیشز مزید بڑھتے ہیں تو پھر میں ویڈ ریسپیکٹ ہوں ان تینوں اداروں کے کہوں گا کہ الٹی مائلٹ ریزلٹ اگر ہم ہمارے ہمبتنوں تک جا کے پہنچتا ہے تو پھر اس وقت آپ کیا کریں گے سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے آپ ساری کاروائی کر لیں جنرل آئے آپ کوئی کاروائی نہ کریں اس سے پہلے کیا جنرل کے جو ایکٹ سے ان کو آپ نے ویلیڈیڈ نہیں کیا ایون جب ہماری مومنٹ چلی اور عبدالحامی ڈوگر صاحب جیفتی جیسے پاکستان بنے اور بعد میں ہنرل سپریوم کورڈ نے ان کو کہا کہ یہ غلط بنے لیکن آپ نے ان کے دیوے تمام جیجمنٹ کو ویلیڈیٹ کیا ان کو نہیں چڑھا کل جو مہینوائی شریف صاحب پارٹی کے صدر بنے وہ پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کے تحت بنے پارلیمنٹ نے امینڈمنٹ کی اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے قانون سازی ہوئی تو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے بعد وہ جا کے پارٹی کے صدر بنے اب اگر آپ نے کوئی آرڈر پاس کرنا بھی تھا تو جو ان کے ماضی کے فیصلے تھے اٹلیس ان کو تھی لیگل پروٹیکشن دے تھے ایک کنفیڈنٹ کریئٹ ہو گئی کیا سینٹ کا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا کیا لودرہ کا الیکشن جو ایم ایس جیت کے آگیا وہ رہے گا یا رہے گا کیا بائی الیکشن جتنے ہوئے وہ لیگل ہیں یا نہیں لگل ہیں آج کی جو سیٹویشن سامنے آئی ہے آپ کے سامنے کہ وہ یہ ہوئی کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے راجہ زفر اللہ صاحب گئے وہ انہوں نے مسترکت کر دی اور انہی جو انہی کے امیدوار تھے آپ نے ان کا ایزیا آزاد امیدوار ڈیکلیر کر دیا ان آزاد امیدواروں کو ووڈ کان دے گا مسلم لیگ نون کا جو ووڈ لینک ایک ہو جائے گا وہ جیترین کے بعد کل پھر اعلان کر دیں گے مسلم لیگ نون میں آگئے تو پھر فائدہ کیا ہوا دوسرا ایک بہت چل پڑی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب آزاد امیدوار ہیں انہوں نے جو نامینیشن فائل کیا تھا وہ پارٹی ایڈ کے سیٹفیکٹ کے ساتھ کیا تھا ایک اپریئنشن جو اپنی جگہ چل رہی تھی سر یہ آخری سوال ہے آپ سے کیونکہ وائنڈ اف کی طرف جا رہا ہوں کہ کیا ہوگا یہ جنگ کہاں تھمے گی یہ جو اس وقت دزر آ رہی ہے عام لوگ تو ویسے بجارے پریشان ہیں دوسرے معاملات میں مگر یہ جنگ دیکھتے ہیں جو آپ کا ورکر ہے پی ایم آل این کا ورکر یا سیاسی ورکر وہ تو دیکھتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ملک میں الیکشن ہوں گے بھی نہیں ہوں گے دو آزار اٹھارہ کے یا سینٹ کے الیکشن دیکھیں میرا اپنا ذاتی موقع یہ ہے کہ الیکشن ہر حالت میں وقت پہ ہونے چاہیے بڑی مشکل سے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنا اقتدار پانچ سال پورے کیا ان کا وزیراعظم بھی گھر گیا لیکن بدین ہاؤس تبدیلی آئی اسی طرح سے یہ تبدیلی بھی بدین ہاؤس آئی ہے لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اندخابہ سینٹ کے ہوں یا جنرل الیکشن ہوں وہ وقت بھی آنی چاہیے پاکستان کے بائیس کروڑا عوام جس پولیٹیکل پارٹی کو الیکٹ کریں وہ واپس اقتدار میں آ جائے اگر آپ نے پراسس کو خراب کرنے کی کوشش کی تو الٹی میٹر ریزلٹ جو ہے وہ میرے نزدیک پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا بہتری میں نہیں ہوگا اور ان تینوں اداروں سے آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی آئینی عدود کے اندر رہ کے کریں تو پھر کسی کے سب کا کوئی کرائشس نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اپنی آئینی عدود میں نہیں رہیں گے تو ہر ادارہ پاور کچھ ہے کل پرسوں میری پرائیم منسٹر سے ملاقات ہوئی پرائیم منسٹر نے مجھے یہ کہا کہ ہم ڈیپٹی سیکرٹی کو کہتے ہیں یہ کام کرو تو وہ کہتا جی ہمیں انڈر ٹیکنگ دو کہ کل سپریم پورٹ ہمارے خلاف کوئی کاروائی کرے گا تو یہ اگزیکٹیف کا اگر اس طرح سے معاملہ تو پھر اگزیکٹیف بہت شکریہ یا خیزار صاحب آپ کا اور سیریٹر سلیم زیاد صاحب ان کا بھی شکریہ اور خاص طور پر لیفٹرن جنرل ریٹائر مہین دین حیدر صاحب نے جوائن کیا تھا ان کا بھی بہت شکریہ آج ہم نے بات کی ان بڑے اہم فیصلوں کی کہ کیا ہوگا مگر آج بھی سیاسی ورکر چاہے کسی بھی سیاسی جواد سے ہیں وہ پریشان ہیں کہ شاید اس ملک میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل الیکشن دوہزار اٹھارے اٹھارہ کے جو ہیں وہ وقت پہ ہو پائیں گے یا نہیں آپ تا مگری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ